موسیقی میرے جھمپڑے سے نکل گئی وہ تو چلی گئی لیکن مجھے خیال ہو اور سوچوں کے کانٹوں پر پھینگ گئی کبھی تو میرے سامنے سمی اللہ آتا جس کا میں معتقد ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد یہی سمی اللہ میری آنکھوں کے سامنے ایک فیرون کی حیثیت سے آتا اور میں یہ سوچنے لگتا کہ میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں میں اکیلا تھا اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ سات آٹھ سو نفوس کی اس بستی پر وہ کس طرح غالب آیا ہوا تھا وہ یوں بھی کر سکتا تھا کہ بستی والوں کو حکم دیتا کہ اس شخص کو مار ڈالو تو بستی والے مجھ پر ٹوٹ پڑ تھے اور میرے جسم کی بوٹی بوٹی بکھر جاتی میں نے وانگ سے اس کی صحیح رائے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ڈر رہا تھا اور کوئی بات نہیں کرتا تھا میں نے بہت حد تک بہت سی باتیں کر کے اسے اپنے ساتھ بے تکلف تکل لیا تھا لیکن جہاں سمی اللہ کا ذکر آ جاتا وہ اپنے ہونٹ سی لیتا تھا شاید رات آدھی گزر گئی تھی جب وہ اٹھا اور چلا گیا باتیں بڑی لمبی ہیں اگر میں ایک ایک بات سنانے لگا تو میری کہانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی میں آپ کو بوریت سے وچانے کی کوشش کرنا ہوں لیکن یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک بڑا واقعہ سنا دیا اور اس کی تفصیلات اور اس کا پسیم انزل نہ سنایا تو آپ کہیں گے یہ سچ نہیں ہو سکتا یہ تو منگھڑٹ بات ہے جب تک جواز اور وجوہات اور دہائیں بائے کی باتیں نہ سنائی جائیں کسی حیرت انگیز واقعہ پر یقین نہیں آتا لیکن میں درخواست کروں گا کہ مجھے اور اپنے آپ کو توالت سے بچائیں اور موٹے موٹے واقعات سنیں چار پانچ دن گزر گئے ان دنوں میں میری ملاقاتیں سمی اللہ سے ہوتی رہیں وہ مجھ پر یہ تاثر پیدا کر رہا تھا کہ اس بستی کے لوگ ہمارے غلام ہیں اور ان کی بیٹیاں ہماری بے نکاہی بیویاں ہیں اور حد یہ کہ ان کی جانیں ہماری مٹھی میں ہیں وہ میری ٹریننگ کر رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کروں ان چار پانچ دنوں میں میں نے وانگ کو اپنے ساتھ پوری طرح بے تکلف کر لیا اور اس نے میری دوستی کو قبول کر لیا ایک رات وہ حسبے معمول میرے پاس آیا اس کے ہاتھ میں ٹین کا ایک ڈبا تھا جسے میں ٹین کی کوپی کہوں گا وہ آگر ویٹھا تو ایک گلاس اٹھا کر اس کوپی میں سے پانی سا گلاس میں ڈالا اور تقریباً ایک چوتھائی گلاس بھر دیا پھر اس میں پانی ڈالا اور اس نے ایک پیالہ اٹھا کر اس میں کوپی سے پانی ڈالا اور اسے دوسرے پانی سے بھر دیا گلاس مجھے دے کر کہنے لگا کہ یہ پی لیں اور اس نے پیالہ اپنے موز سے لگا لیا میں نے پانی پیا تو یہ ذرا ترش سا تھا لیکن ترشی مجھے اچھی لگی گلاس میں سے بو سے بھی اٹھ رہی تھی میں نے آدھے سے زیادہ گلاس پی لیا اور میری بے وکوفی ملائزہ فرمائے کہ میں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ کیا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خود بھی یہی چیز پی رہا تھا میں اسے اس علاقے کی کوئی بڑی اچھی چیز یا سوغات سمجھ کر پی گیا میں نے گلاس خالی کر کے رکھا تو اس نے کوپی میں سے اتنا ہی پانی اس میں ڈال کر دوسرا پینے والا پانی بھی اس میں ڈال دیا میں اب یہ پانی آہستہ آہستہ پینے لگا اور وانگ دوسرا پیالہ بھر کر ذرا تیزی سے پی گیا میں نے کچھ سرور سا محسوس کیا تو مجھے خیال آیا کہ اس شخص نے مجھے شراب ہی تو نہیں پلا دی میں نے اسے پوچھا کہ وہ مجھے کیا پلا رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا آپ شاید اپنے علاقے کی بڑی اچھی قسم کی شراب پیتے ہوں گے اس لیے آپ کو یہ شراب اتنی گھٹیا لگ رہی ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ شراب ہے یہ میں اس قصبے سے لائے کرتا ہوں شراب کے نام پر میں بھی دگ اٹھا لیکن سرور اتنا آ رہا تھا کہ میں نے اتنا زیادہ محسوس نہ کیا جتنا کرنا چاہیے تھا میں تو شراب کی بھو تک سے واقف نہ تھا میں اتنی زیادہ پیگا تھا کہ مجھ پل نشا اور عجیب سا خمار تاری ہوتا جا رہا تھا میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس دنیا میں کوئی انتہائی مسرور اور خوش قسمت انسان ہے تو وہ میں ہوں وانگ پیے چلا جا رہا تھا اور اس پر بھی نشا تاری ہو گا شراب پینے کا مجھے افسوس تھا یا نہیں اس مسئلے کو الگ رکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس نشے نے ایک فائدہ دیا وہ یہ کہ میرا بولنے کا انداز بدل گیا اور وانگ بھی نشے میں آ کر بولنے لگا اور اس کے موں سے وہ باتیں نکلنے لگی جو میں نکلوانا چاہتا تھا ہم دونوں کا انداز ایسا ہو گیا جیسے ہماری بچپن کی دوستی ہے اور ہم لنگوٹیے یار ہیں ہم نے ہنسی میں باتیں شروع کر دیں وانگ نے جو انکشاف کیے وہ یہ تھے کہ وہ چار پانچ ہی آدمی نہیں تھے جو سمی اللہ کی خلافت کے بارے تھے بلکہ ان کی تعداد دس بارہ تھی سمی اللہ کے ساتھ تلواروں اور کالے رمالوں والے جو آدمی تھے وہ برما کے مشہور ڈاکو اور پیشابر قاتل تھے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا وانگ نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان سمی اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ واقعی حضرت شاہ سلمان علیہ السلام کا خلیفہ ہے اور اس کے قبضے میں جنات ہیں اور یہ اسی کی برکت اور رحمت ہے کہ وہ خیریت سے رنگون سے نکلائے تھے اور یہاں اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن جو غیر مسلم تھے ان میں زیادہ تر سمی اللہ سے نہیں بلکہ ان چار پیشابر مجرموں سے ڈرتے تھے پھر ڈر یہ تھا کہ کسی کے متعلق نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سمی اللہ کا جاسوس نہیں عورتوں میں بھی ایسی جاسوس تھیں جو بستی کے ہر گھر میں جا کر ہمدردی اور پیار کی باتیں کرتی اور دیکھتی کہ کوئی سمی اللہ کے خلاف اٹھ تو نہیں رہا وانگ نے بتایا کہ سمی اللہ رنگون میں دکان کرتا تھا تو وہاں اس کی دوستی ایک جادوگر کے ساتھ ہو گئی تھی جادوگر کا مطلب تھا سمی رزم کے کرتب دکھانے والا سمی اللہ کی دکان پر زیادہ تر عورتیں آتی تھیں اور سمی اللہ کسی نے کسی عورت کو اپنے جال میں پھانس لیتا اور اس جادوگر کو بھی عورت پیش کرتا تھا اس طرح اس نے اس جادوگر سے کچھ شعبتیں سیکھ لیے جس میں ایک یہ تھا کہ خالی ہاتھ ہوا میں بلند کرتا تو اس ہاتھ میں پانی کا برابوا گلاس آ جاتا وانگ نے سمی اللہ اور اس کے استاد کی سمی رزم کے کچھ اور شعبتیں بھی سنائے وانگ نے بتایا کہ سمی اللہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مقبول عام عامل بن گیا اور اس نے لوگوں کو روحانی عملیات بتانے شروع کر دیئے اور چند برسوں میں ہی اس کی چرب زبانی کی بدولت اسے بہت مقبولیت اور شہرت حاصل ہو گئی وانگ نے پوری طرح سمی اللہ کو بے نکاب کر دیا وہ تو آدھی رات سے ذرا پہلے چلا گیا لیکن میں ششوپنی میں پڑ گیا وہی قیفیت پھر تاری ہو گئی کبھی خیال آتا کہ وانگ بودھ ہے اور اس لیے وہ سمی اللہ کے خلاف ہے کبھی خیال آتا کہ وانگ جو کہہ رہا ہے بلکل صحیح ہے یہی کچھ سوچتے سوچتے میں سوگا اگلی صبح میرے اندازے کے مطابق دس بجے کا وقت ہوگا جب وانگ گبرائے ہوئے سے انداز میں میرے جھمپنے میں آیا اس کے چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی خاص بات یا واقعہ ضرور ہے آج تانی کا باپ مارا جائے گا وانگ نے حکلاتی ہوئی آواز میں کہا یا حضرت نے اسے جو سات دنوں کی محلت دی تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے یہ خبر ملی ہے کہ تانی کے باپ کو یا حضرت نے رسیوں سے باندھ کر اپنے جھمپڑے میں قید کر لیا ہے ادھر تانی اس کی ماں اور اس کے چھوٹے بھائی کو بھی رسیوں میں جکڑ کر ان کے جھمپڑے میں قید کر دیا ہے آج شام اسی جگہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور یا حضرت اپنا فیصلہ سنائیں گے تانی کے باپ کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنی بیٹی سمی اللہ کے حوالے کر دے اب دیکھتے ہیں کہ شام کو کیا ہوتا ہے وانگ ابھی میرے پاس ہی تھا اور میں کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مجھے یا حضرت بلا رہے ہیں میں سمی اللہ کے جھمپڑے کی طرف چل پڑا میں سوچ تو بہت کچھ راہا تھا لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا میں نے ارادہ کیا تھا کہ سمی اللہ سے کہوں گا کہ ان غریبوں پر ظلم نہ کرنا لڑکی کمسن اور معصوم ہے اسے پیار سے سمجھاؤ تو سمجھ جائے گی یہی کچھ سوچتے سوچتے میں سمی اللہ کے پاس پہنچ گیا آج شام ہم تمہیں ایک اور تماشا دکھائیں گے سمی اللہ نے کہا آج تمہیں صحیح اندازہ ہوگا کہ میری کتنی کچھ طاقت ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں جب میں اس دن کی طرح چبوترے پر کھڑا تھا میرے ساتھ وہی چار آدمی کھڑے تھی جن کے پاس تلوارے تھی اور سرو پر کالے رمال بدے ہوئے تھے سمی اللہ اسی طرح آیا تھا جس طرح اس روز آیا تھا وہی شہانہ لباس اور ایک لڑکی دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف اس روز تو اس کی چال بڑی ہمستانی تھی یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کا شہنشاہ وہی ہے وہ چبوترے پر آ گیا اور لوگوں سے مخاطب ہوا میں نے سمجھ سکا کہ اس نے کیا کہا ہے اس کے حکم کی تعمیل ہوئی تو میں سمجھا کہ وہ یہ حکم دے رہا تھا کہ ایک طرف سے تانی کے باپ کو دو آدمی اس طرح لارہے تھے کہ اس کے دونوں ہاتھ پیٹ کے پیچھے رسی سے بندے تھے ایک آدمی نے اسے ایک بازو سے اور دوسرے نے دوسرے بازو سے پکڑ رکھا تھا تانی کا باپ ٹھیک ٹھاک چلتا آ رہا تھا اسے چبوتری پر لے آئے اور دوزانوں بٹھا دیا دوسری طرف سے تانی اس کی ماں اور اس کے چھوٹے بائی کو جس کی عمر گیارہ بارہ سال تھی اس طرح رسیوں سے بندہ لائے جا رہا تھا اس کی موں کپڑوں سے بند کر دیا گئے تھے تاکہ وہ چیخ چلا نہ سکیں انہیں چبوترے کے قریب لاکر ان کے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا گا انہیں چبوترے پر نہ لائے گا معلوم نہیں مجھے کس نے کہا تھا یا شاید میں خود ہی وہاں سے الٹے قدم چلا اور چبوترے کے کونے پر جا رکا سمی اللہ نے کور اعلان کیا کالے رمال والے ایک آدمی نے تلوال نکالی اور تانی کے باپ کے دائیں پہلو کے قریب پہنچ گیا اس کے دوسرے ساتھی نے آگے ہو کر تانی کے باپ کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے اور زیادہ جھکا دیا میں سمجھ گیا کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا کالے رمال والے دوسرے دو آدمی تانی کے باپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس وقت میں نے تانی اس کی ماں اور اس کے معصوم بھائی کی طرف دیکھا ان کے مو بند تھے اس لیے آواز نہیں نکلتی تھی لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کھڑے تڑپ رہے تھے جس نے تلوال نکالی تھی اس نے تلوال پکڑ کر دونوں ہاتھ میں بلند کی ایک یا دو سیکنڈ بعد تانی کے باپ کا سرطن سے الگ ہو جانا تھا میں نے تانی اور اس کے چھوٹے بھائی کو تڑپتا دیکھا کالے رمال والے جلاد نے بازو اوپر کر کے اور پیچھے کیے تاکہ ایک ہی بار سے گردن کر جائے میں نے آنکھیں بند کر لی میری آنکھیں جیسے کسی طاقت نے کھول دی اور اسی طاقت نے میری اندر ایسا زلزلہ بپا کیا کہ میری رائیفل اپنے آپ ہی کاندے تک چلی گئی میں نے تلوال والے کی طرف نالی کر کے ٹرگر دبا دیا دھماکہ ہوا اور اس کی ہوا میں اٹھی ہوئی تلوار وہیں سے گری اور وہ وہیں گر پڑا میں نے بڑی تیزی سے بولٹ پیچھے کر کے آگے کیا ایک اور راؤنڈ چیمبر میں چلایا تانی کے باپ کے پیچھے دو قاتل پہلو با پہلو کھڑے تھے انہوں نے بدک کر میری طرف دیکھا میں نے دوسرا راؤنڈ ان پر فائر کر دیا فاصلہ دس قدم سے زیرا کم یا زیادہ ہوگا رائیفل کا راؤنڈ ایک کے پہلو میں لگا اور دونوں کے پہلووں میں سے گزر گیا دونوں گرے چوتھا رہ گیا وہ شاید بھاگنے لگا تھا لیکن میرا تیسرا راؤنڈ چیمبر میں جا چکا تھا میں نے فائر کیا اور وہ بھی گر پڑا میں نے بلند آواز سے وانگ کو بلائے اور کہا کہ فوراں یہاں ہو معلوم نہیں وہ کہاں تھا لوگوں پر سناٹہ تاری ہوگا ایسا شور بھی اٹھا جیسے لوگ بھاگنا چاہتے ہوں وہ میری بات نہیں سمجھ سکتے تھے وانگ دوڑتا آیا وانگ میں نے بلند اور تیز آواز میں کہا لوگوں سے کہو مت بھاگیں میری بات سن کر جائیں وانگ نے اپنی زبان میں لوگوں سے کچھ کہا جو سب خاموش ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے سمی اللہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا اس نے تحکمانہ لہجے میں مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو لوگ تمہارے جسم کا قیمہ کر دیں گے اس وقت میری رائفل کی نالی اس کی طرف تھی وانگ میں نے کہا ان لوگوں سے کہو کہ وہ اس شخص کو خدا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ مانتے ہیں اور اس کے قبضے میں جنات ہیں اسے کہیں کہ اپنی جنات کو حکم دے کہ وہ میرے ہاتھ سے رائفل چھین لیں اور اسے بچا لیں میں نے سمی اللہ سے کہا اپنی جنات کو حاضر کر لے تاکہ تجھے افسوس نہ رہے کہ میں نے تجھے مقابلے کا موقع نہیں دیا یہ کیا ہماکت کر رہے ہو سمی اللہ نے مجھ سے کہا پھینکو اس رائفل کو اور میرے ساتھ آؤ ادھر وانگ اپنی زبان میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے کیا کہا ہے لوگوں پر تو موت کی خموشی تاری ہو چکی تھی سمی اللہ مجھ سے دس بارہ قدم دور کھڑا تھا میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی سمی اللہ پاؤں پر کھڑا رہا لیکن صرف چار یا پانچ سیکنڈ کے لیے پہلے اس کے گھٹنے زمین پر لگے پھر وہ ایک طرف لڑک گیا میں نے وانگ سے کہا کہ تانی اس کی ماں اور اس کے بھائی کے ہاتھ کھول دو ادھر میں نے خود آگے ہو کر تانی کے باپ کے ہاتھ کھول دیے جو دو لڑکیاں سمی اللہ کے ساتھ آئی تھی وہ بھاگ گئی تھی میں نے وانگ سے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ یہ لاشیں اٹھا کر دریا میں پھینک آئیں میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا طاقت تھی یا کیا جذبہ تھا جو اچانک میری ذات سے اٹھا اور پانچ آدمی ایک ہی بار میرے ہاتھ تو مارے گئے میں اپنے آپ کو ہیرو یا بہادر آدمی نہیں سمجھتا وہاں کوئی قانون تھا ہی نہیں جس کے ہاتھ میں لاتھی آگئی بہین سوسی کی تھی سمی اللہ کے ہاتھ میں چار ڈاکو اور قاتل تھے لہٰذا وہ بادشاہ تھا میرے پاس رائفل تھی میں نے سمی اللہ کا تختہ ہی الٹ کر اسے اس کے اور اس کے محافظوں کے خون میں ڈبو دیا تھا اب مجھے سوچنا تھا کہ میرا آگلا قدم کیا ہوگا ابھی تو یہ حال تھا کہ تانی اس کا باپ اور اس کی ماں میرے قدموں میں گرے ہوئے تھے اور مجھے دیوتا سمجھ رہے تھے وہ تو مجھے دیوتا سمجھ رہے تھے لیکن یہ چھ سات سو افراد کا جو حجوم میرے سامنے موجود تھا ان کے متعلق میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان لوگوں میں کس کا رد عمل کیسا ہے مجھے معلوم تھا کہ ان لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو سمی اللہ کے موتکد اور مرید تھے اور انہیں یقین تھا کہ سمی اللہ کے ہاتھ میں کوئی غیبی طاقت ہے اگر میرے ہاتھ میں رائفل نہ ہوتی اور میں سمی اللہ اور اس کے چار محافظوں کو چاکو یا کسی اور ہتھیار سے مال ڈالتا تو یہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے اور میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیتے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ جسے پیرو مرشد اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں وہ فریبکار اور گنہگار تھا اور وہ ان پر ان چار گنڑوں کے زور پر حکومت کر رہا تھا لیکن میں نے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لوگ میری بات کو خبول کریں گے بھی یا نہیں حقیقت یہ ہے کہ جو مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے اپنے متعلق معلوم نہیں تھا کہ میں کیا سوچ رہا تھا خیالوں کا ایک ریلہ آتا تھا اور ذہن میں سے گزر جاتا تھا میں گنہگار ضرور تھا میں قاتل نہیں تھا زنگی میں پہلا جو قتل کیا تھا وہ صدیق کو گولی ماری تھی یہ پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ صدیق کو میں نے گولی سر میں کیوں اور کن حالات میں ماری تھی میں اسے قتل ہی کہتا ہوں لیکن یہ ایک نیکی بھی تھی میں نے صدیق کو بڑی ہی بری عذیت سے نجات دلائی تھی بہرحال وہ ایک انسان تھا جسے جینے کا حق حاصل تھا لیکن وہ جس حالت میں زنگی کے دن پورے کر رہا تھا وہ حالت دیکھنے والوں کے لیے یا کم از کم میرے لیے قابل برداشت نہیں تھی صدیق اسے کس طرح برداشت کرتا ہوگا اب میں نے پانچ آدمیوں کو قتل کر ڈالا تھا وہاں ایسا خطرہ بلکل نہیں تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور عدالت سے مجھے سزا موت مل جائے خطرہ یہ تھا کہ ابھی تو میں جذبات کی گرمہ گرمی میں تھا کیا اس کے بعد بھی میں پانچ انسانوں کا خون حضم کر سکوں گا یہ تھا وہ خطرہ جو میرے سامنے آن کھڑا ہوا تھا میرے سامنے پانچ لاشے پڑی ہوئی تھی اور خون چبوترے پر بھیل گیا تھا میں نے وانگ کو اپنے پاس بلایا سمی اللہ اور اس کے چار ساتھیوں کی لاشے دیکھ کر وانگ کے چہرے پر رونک آ گئی وہ ادھر ادھر خوشی سے پھودکتا پھر رہا تھا اسے یہ اتمنان بھی تھا کہ میں نے اسے اپنا موتبید بنا لیا ہے میں نے تانی اور اس کے چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہیں کہو کہ وہ میرے قدموں سے اٹھیں اور ادھر بیٹھ جائیں اس نے انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ وہ چبوترے کے کونے پر جا بیٹھیں میں ایک سوچ میں پڑا ہوا ہوں وانگ میں نے کہا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ میرے متعلق اور سمی اللہ کے قتل کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں معلوم کرو کہ انہیں سمی اللہ کمر جانا اور ان گنڈوں کا مارے جانا أچھا لگا ہے یا برا میں ابھی معلوم کرتا ہوں وانگ نے کہا ایک کام کرو وانگ میں نے کہا ان لوگوں سے کہو کہ چھپ چاپ بیٹھ رہیں اور شور شرابہ نہ کریں انہیں جو بات کہنی ہے وہ تمہاری معرفت سے مجھ سے کہیں وانگ نے لوگوں کی طرف مو کر کے اپنی زبان میں بات کی اس نے خاموش ہو کر سپل نظر دوڑائی اتنا بڑا حجوم جو آپس میں خسر خسر کر رہا تھا اور بعض آدمی انچا بھی بول رہے تھے اس حجوم کا یہ حال ہو گیا کہ جیسے وہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں مکمل سناٹہ تاری ہو گیا میں سمجھتا تھا کہ وانگ نے انہیں کیا کہا ہے ان لوگوں کی خاموشی دیکھ کر میں یہ بھی سمجھ گیا کہ ان لوگوں پر میرا یا میری رائفل کا خوف تاری ہو گیا ہے وانگ میں نے کہا انہیں کہو کہ ڈلنے کی کوئی وجہ نہیں اگر ان میں سے کوئی مجھے بورا بھلا کہے گا تو میں ذرا سی ناراضگی کا بھی اظہار نہیں کروں گا وانگ ایک بار پھر لوگوں سے مخاطب ہوا آخر بڑا سا ایک برمی اٹھا اور اس نے کوئی بات شروع کی جو خاصی بلند آباز میں بولا تھا اور اس کے بولنے کے انداز میں غصہ بھی تھا اور احتجاج بھی یہ سمی اللہ کا کچھ زیادہ ہی معتقد معلوم ہوتا تھا وانگ نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ یا حضرت ہمارے پیرو مرشد تھے اور یہ انہی کی بلکت تھی کہ ہم سب رنگون سے یہاں تک بخیر و خوبی پہنچ گئے ہیں اور بڑی اچھی محفوظ زندگی گزار رہے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ یا حضرت کی لانت ہم سب پر پڑے گی اگر یا حضرت نہ ہوتے تو ہم رنگون سے زندہ نہ نکل سکتے اور ہماری بیٹیاں جاپانوں کے پاس ہوتی تین چار اور برمی اٹھ کرے ہوئے انہوں نے اکٹھے بولنا شروع کر دیا وہ بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے وانگ نے مجھے بتایا کہ وہ اس بوڑے کی تائید میں بول رہے ہیں پھر ایک اور برمی اٹھا اس نے بازو لہرہ لہرہ کر اور بڑے ہی جو شخ روچ سے کوئی بات کہی وہ بار بار اس بوڑے اور اس کی تائید میں بولنے والوں کی طرف اشارے کرتا تھا یہ آدمی ان کے مخالفت میں بول رہا ہے وانگ نے مجھے بتایا یہ آدمی بوڑے سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری ایک بہو کئی بار سمی اللہ کے پاس گئی ہے اور اس نے رات وہیں گزاری ہے پھر یہ آدمی کہتا ہے کہ ان لڑکیوں کو اور جوان عورتوں کو ہم رنگون جاپانیوں سے بچا کر لائیں ہیں لیکن ان کی عزت یہاں بھی محفوظ نہیں سمی اللہ کو جو بھی لڑکی اچھی لگتی ہے اسے سب کے سامنے اپنے ساتھ اپنی جھوپڑے میں لے جاتا ہے اور اس کو صبح واپس بھیجتا ہے پھر اس آدمی نے کہا کہ سمی اللہ کے یہ چار آدمی جو پیشاور ڈاکو اور قاتل تھے اس بستی میں منمانی کر رہے تھے کسی کی ویٹی ان چاروں سے محفوظ نہیں تھی پھر اس آدمی نے کہا کہ سمی اللہ مارا گیا ہے پھر یہ حالت ہو گئی کہ حجوم سے کئی آدمی اٹھے اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے جیسے لڑ رہے ہوں وانگ نے مجھے بتایا کہ ان میں کچھ آدمی سمی اللہ کے حق میں اور دوسرے اس کے خلاف بول رہے ہیں صاحب وانگ نے مجھے کہا آپ اپنا حکم چلائیں ان لوگوں کی نہ سنیں یہ انپڑ اور پسماندہ لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمی اللہ اور اس کے ان چار گنڈوں کا مارے جانے کا بہت ہی اچھا واقعہ ہے ان لوگوں کی رائے اور مشورے نہ لیں میں نے مانگ سے کہا کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں وہ یوں کرے کہ میں اردو بولوں گا اور جب میرا ایک فکرہ ختم ہو تو اس کا اپنی زبان میں تجمہ کر کے ان لوگوں کو بتائے کہ میں نے کیا کہا ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا تم میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں میں نے تم میں سے کسی ایک کو بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا میرا خیال ہے کہ اس یہ حضرت نے جس کا اصل نام سمی اللہ تھا ہمیں خدا کے راستے سے ہٹا دیا تھا اور اس نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ تم صرف سمی اللہ کی بات مانو مسلمان کے لئے خدا سے ہٹ کر خدا کے کسی بندے کی عبادت کرنا گناہ کبیرہ ہے اس شخص نے تمہارے دماغوں میں یہ غلط بات ڈال رکھی ہے کہ اس کے پاس چار جن ہیں اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا خلیفہ ہے میں نے اسے گولی مارنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر تمہارے کبزے میں جنات ہیں تو انہیں بلالو کہ وہ تمہیں مجھ سے بچا لیں میں نے اس کے جنات کا انتظار کیا لیکن یہ آدمی مجھ سے ڈرتا رہا اور کہتا رہا کہ رائفل نیچے کر لو میں نے اسے تمہارے سامنے گولی مار کر مار ڈالا اگر اس کے کبزے میں جنات ہوتے تو وہ فوراں اس کی مدد کو پہنچتے لیکن یہ سب جھوٹ تھا اگر اس کے پاس چار جنات ہیں تو وہ یہی چار گنڈے اور قاتل ہیں جنہیں میں نے مار ڈالا ہے ان کی تعداد بھی چار ہے میں تم لوگوں کو سچ بتاتا ہوں کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے پاس رائفل ہے میرے ساتھ یہی رہو تاکہ تم لوگ اس سے ڈرتے رہو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جس لڑکی پرہات رکھو گے وہ میرے حکم سے رات کو تمہارے پاس آ جائے گی وانگ میری بات برمی زبان میں ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سنا رہا تھا تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی وڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں